اگلی ہماری حدیث ہے اکتیس نمبر جس میں ہے کہ زہد کی حقیقت و فضیلت زہد کی حقیقت و فضیلت اس میں عنبیل عباس سہل بن سعدن السعیدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتو احبنی اللہ و احبن الناس قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ و ازہد فی ما فی عید الناس یحبک الناس یہ آدمی آپ کے پاس آیا جس طرح کہ ساہل بن سعدن رفایت کرتے ہیں اور آکے کیا کہتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے تو آپ نے کیا فرمایا کہ ازہد فی الدنیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا سے کیا کرو کنارہ کشی کرو یا بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اگر چاہتے کہ لوگ تم سے محبت کریں تو کیا کرو کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ اس کو نہ دیکھو اس کی تمنا نہ کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے یہ بہت بڑا قیدہ کلی ہے حقیقت میں اللہ کی محبت کو پانے کا اور بندوں کی محبت کو پانے کا اور وہ کیا ہے زہد تو سب سے پہلے تو ہمیں زہد کی تعریف بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ زہد ہوتا کیا ہے زہد کے بارے میں جنبانیوں کے پاس یہ کتاب ہے وہ دیکھیں گے صفحہ نمبر 172 پہ زہد کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ جس چیز کا حلال اور جائز ہونا یقینی ہو اسے بقدر ضرورت حاصل کرنا کہ جو چیز حلال جائز ہے لیکن اس کو صرف ضرورت کی حد تک رکھنا انہوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے لیکن عربی میں عام طور پرلمانی جو اس کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے شیخ ابن عصیب انہوں نے ماتے ہیں کہ ترکو ما لا ينفعو فی الاخرہ کہ زہد کیا چیز ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو یعنی اگرچہ دنیا کا فائدہ ہو لیکن آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ایسی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا بے رغبت ہو جانا یہ ہے زہد اور حقیقت میں یہ تعریف زیادہ قریب ہے کہ آدمی وہ چیزیں جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں مثلا مثلا آپ کو ایسا گیم کھیل کھیلیں کہ جو شریع طور پر اس میں کوئی غلط پہلو نہیں ہے سمجھے نا نہ تو مدات خود وہ کھیل حرام کا ہے اور نہ ہی اس کھیل کو کھیلنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے اور نہ اس میں کوئی اور حرام کا پہلو ہے صرف کیا ہے اپنی ریفرشمنٹ کے لیے اب زہد کیا ہوگا زہد یہ ہوگا اس تعریف کے مطابق جو عبدی صاحب نے کیا ہے زہد یہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو چھوڑو کیونکہ اگرچہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کر لوگے تھوڑا ریفرشمنٹ آپ کو مل جائے گی لیکن اس چیز کا کوئی آخرت میں فائدہ ہے کوئی نیکی ثواب ملے گا نہیں ملے گا اس کا مطلب پھر ایسی چیز کو چھوڑنا بہتر ہے اور جو حدیث کی شاہ کرنے والے نے تعریف کیا وہ کیا ہے کہ صرف دنیا کی چیزوں کو اس حد تک حاصل کرنا جتنی ضرورت ہے کھانا اگر تھوڑا کھانے سے آپ کی بھوک مڑ جاتی ہے اور آپ کی قوت طاقت بحال ہو جاتی ہے تو اسی پر اکتفا کر جانا سوائے کے بجائے کے اس سے زیادہ بڑھ کر کھانا اور کئی کی ٹائم کے کھانے کھانے فرض کرو کھانے کی نسال پہنے کے حوالے سے آپ کے دو کپڑے ہیں جن کو آپ باری باری صاف کر کے دھو کر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے زہد کپڑے ہیں صاف سترے ہیں پہننے کے واقعی قابل ہیں اچھے ہیں اور اس کو پہن کر یہ بھی تصور نہیں ہوتا کہ آپ کو بڑے غریب فقیر ہیں کیونکہ زہد کے حوالے سے ہمیں ضرورت ہے اس مانے کو سمجھنے کی کہ بعض لوگ دنیا کی حلال چیزیں جائز چیزیں چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسے جیسے ایک بڑا غریب فقیر ہو حتیٰ کہ دیکھنے والا اس کو جیب سے صدقہ دینے کے لیے نکال لے سمجھے نا تو یہ زہد نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ایک انداز ہے نبی کنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بڑی رندی حالت میں پھٹے پر آرے کپڑے ہیں اور بہت بری حالت اس کی تو پوچھا تیرے پاس کوئی مال ہے اسے کہا میرے پاس اونٹ ہیں اور اونٹ کوئی شک نہیں کر وہ کا سب سے قیمتی تیر مال تھا باب میں کہ تیرے پاس اگر اتنا قیمتی مال ہے تو اس کا تیرے اوپر کوئی اظہار کیوں نہیں ہے اس قدر تیری حالت بری کیوں ہے پھر آپ میں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اس نعمت کا اثر دیکھے اور یہی معنی ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو اس آیت کے تفسیر میں علماء فقیف ماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی پر نعمت کی ہے تو اس نعمت کا اظہار اظہار کا معنی یہ نہیں کہ اس کی شورت کرنا اس کے اعلان کرنا یا بلکہ لوگوں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اس کی نمود و نمیش کرنا وہ اظہار کا مقصد ہو نہیں ہے اظہار کا مقصد اللہ کی اس نعمت کا جائد استعمال کپڑے کی بات ہے تو کپڑا پہنو صاف سترہ ہو اچھا ہو کہ جسے پتا چلے کہ باقی تم کو غریب فقیر نہیں ہو کہ جس کو زکاة دی جائے سمجھے نا اور فرض گھر کی بات ہے کچھ بھی مقصد جو ہے اللہ کی نعمتوں کا جائد استعمال لیکن ضرورت کی حد تک صرف جسے ابھی مثال دے رہا تھا کہ دو کپڑوں سے آپ کا گزارہ ہو رہا ہے ایک کو دھو کر دوسرے کو پہن لیا تو تیسے کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا نہ بنانا یہ کیا ہے یہ زہد ہے یہ ہے زہد کہ وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت نہیں اگرچہ حاجت ہونے کو ہو سکتی ہے آدمی ان کے اپنے نعمتوں کے حوالے سے اس میں فراوانی کا معاملہ اختیار کرنا چاہے تو کرنے کو کر سکتا ہے لیکن اس کو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے اس سے کیا ملتا ہے اللہ کی محبت اللہ کی محبت کیوں ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جس قدر انسان کے پاس دنیا کے وسائل کم ہوں گے اسی قدر دنیا کے ساتھ لگاؤ تعلق کم رہے گا ایک تب ہی اسی بات ہے آدمی کا اتنا سا گھر ہے کہ جس گھر میں اس کے رہنے سہینے کے لیے اس کا گودارہ ہو سکتا ہے اس کے اتنے سے کوئی ذریعہ آمدنی ہے کہ جس سے اس کا گودر بسر چل رہا ہے کوئی زمین کی انکم ہے یا کچھ بھی ہے سمجھے نا تو کیا ہے کہ اتنی سی تھوڑی نعمتیں اس پر تھوڑا سا اس کا کام تھوڑی اس کی توجہ اور پھر اس کا شکر ادا کرنا بھی آسان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ایک صحابی نے کہا کیا فرمایا قلیل ان تشکر کہ وہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر لے اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جس کا تو شکر نہ ادا کر سکے اس لیے وسائل دنیا کے تھوڑے ہوں گے کفایت کے مطابق ہوں گے تو آدمی کی زندگی آسان ہوگی اس دنیا کے اندر آدمی کو پڑھنے کی اس کے ساتھ دل لگانے کی اس کے پیچھے اپنا وقت لگانے کی بھروت نہیں ہوگی اور پھر کیا ہے اس کے پاس اللہ کی عبادت کا کوئی ان چینوں کا وقت بچے گا اللہ کے ساتھ تعلق اس کا قائم ہوگا دنیا کے محبت دل سے ختم ہوگی اور اس انداز سے اللہ بھی اس سے محبت کرے گا دنیا زیادہ ہوگی دنیا کی ریل پیر زیادہ ہوگی جس قدر نعمتیں زیادہ ہوگی اسی قدر اس میں انسان کی مصروفیت زیادہ ہوگی زیادہ مگر ہوگا اور جس قدر دنیا میں مصروفیت زیادہ ہو جائے گی اسی قدر اللہ سے آدمی دور ہو جائے گا اور پھر یہی چیز انسان کی اللہ سے دوری کا اور اللہ سے محبت نہ ہونے کا باعث بنتی ہے تو اس لیے یہ راز ہے زہد کے اندر اللہ کی محبت کیوں ہے وہ یہ اس لحاظ سے کہ ایک تو آدمی ویسے تو حرام سے تو بچا ہوا ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے لیکن جو حالال چیزیں ہیں اس میں بھی اپنی ضرورت کی حد تک ان کو استعمال کر کے بے جا فالتو چیزیں یا زیادہ چیزوں میں پڑھ کر اپنی آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب کیے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ محبت کا انداز کے زہد دنیا کے اندر ازہد فی الدنیا کہ دنیا میں بے رغبتی کر لو اللہ تم سے محبت کرے گا آخرت میں رغبت ہو آخرت کے لئے کوشش ہو اس کے لئے محنت ہو اور دنیا کے ساتھ صرف تعلق جو ہے اپنی کفائت کے حد تک ہو تو یہ اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ وَضْحَدْ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاسِ اس کے باقے مائے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو پھر کیا ہوگا یحب بکر ناس لوگ تم سے محبت کریں گے کیونکہ لوگ کب ناراض ہوتے ہیں کہ جب آپ جو ان کے پاس ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو کسی بھی انداز سے کسی نے اپنی کو دکان کھولی ہے آپ بھی اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں آکے دکان کھول لیں کیا ہوگا کہ آپ میرا میری میرا رزق تم لینا چاہتے حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے جس کا اللہ نے جو رزق تم لیا اس کو وہی ملے گا لیکن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ میرا رزق اس کے پاس پہنچ جائے گا اس لیے ایسی چیز نہ کرو کسی کے پاس کچھ ہے اس سے لینے کی کوشش اس سے مانگا جائے تو لوگ مانگنے سے کیا ہوتا ہے ناراض ہوتے ہیں ایک بار نہیں تو کم ان کم دوسری بار دوسری بار نہیں تو کم ان کم تیسی بار آخر میں آدمی جو بہت دینے والا ہے وہ بھی بتا جاتا ہے تو لوگوں سے مانگو گے لوگوں سے لوگے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں نہیں بھی مانگو گے تمنا کرو گے کسی بھی انداز سے کہ یہ چیز جو اس کے پاس ہے مجھے مل جائے تو اس کو برداشت نہیں ہوگا سمجھے نا اس لیے لوگوں سے مستغنی ہونا کہ کسی سے آپ کو کوئی غرض مقصد نہ ہو کسی سے کوئی منافع حاصل کرنے کی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی اس طرح کی کوئی تمنا نہ ہو تو یہ چیز کیا ہے یہ چیز انسان کے اندر لوگوں کی محبت پیدا کرتی ہے بھی آدمی بے غرض ہے اس کو ہم سے کوئی مقصد نہیں ہے تو لوگ پھر اس سے محبت کرتے اور یہ تبیت بات تبیت بات ہے کہ جب آپ لوگوں کی ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کو دیکھو گے اس کو حاصل کرنے کی کوشش ان سے مفادات اور یہ چیزیں تو پھر ناراضگی بھی ہوتی ہے اور بلکہ صرف ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ آدمی لوگ کا ضلیل و خور ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ کے نبیوں کی دعوت میں سب سے اہم حصول کیا تھا مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ سورة شعارہ پڑھ کر دیکھئے ہر نبی کی دعوت میں ہر نبی دعوت دیتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اس دعوت کا اس تبلیغ کا اس اصلاح کے کام کا کوئی تم سے معافدہ نہیں طلب کرتا اِنْ عَجْرِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر میری عجرت میرا معافدہ کس پر ہے اللہ پر ہے اللہ کے ہر نبی کی دعوت کا بنیادی حصہ ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہونا ان سے کسی طرح کی محتاجی نہ ہونا کہ تاکہ نبی پوری خودداری کے ساتھ اور پوری عزت و وقار کے ساتھ اپنی دعوت پیش کر سکے کسی کو آگے سے کوئی بات کہنے کا موقع نہ ہو کہ تُو ہمارا لے کے کھاتا ہے تُو ہمارے لکموں پر پلتا ہے جو آج ہمارے مولیوں کا حال ہے کہ جب وہ جماعتوں کی کمیٹریوں سے لوگوں سے لے کر کھاتے ہیں تو یا تُو حق بات کہیں گے نہیں کہنے کی جرت نہیں ہوگی اور اگر کہیں جرت ہو بھی جائے کبھی تو فوراں لوگوں کی طرف سے تانا کہ تُو ہمارا لے کر ہمارا کھا کے ہماری نمک حرامی کرتا ہے ہمارے خدا پولتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ بڑی وجہ ہے آج ہمارے ملاؤں کی دعوت کے ناکامی کی ان کے معاشروں پر بے اثر ہونے کی جبکہ نبی رسولوں کا منح جی کیا ہے سب سے بڑی دعوت کے بنیادی اشید کیا ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہونا اس لیے آپ ماتے ہیں کہ لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کو نہ دیکھو اللہ سے مانگو جو لینا ہے اور پھر دیکھو کہ لوگ تم سے محبت کریں گے ہاں یہ اس وقت ہے کہ جب لوگوں سے مانگا جائے لوگوں سے آنے کی امید رکھی جائے پھر غلط ہے اگر ویسے کوئی دے دے ہدیعے کے طور پر گفت کے طور پر بغیر آپ کی طلب کے بغیر آپ کی کسی طرح کی اس سے امید لگائے ہوئے تو اس کے بارے میں عمر فاروق کو جب آپ نے کچھ حدیعہ دیا صدقہ دیا تو عمر فاروق نے کہا کہ میرے اس وقت کسی اور کو دو اور آپ دیکھ رہے تھے عمر فاروق اس کے حق دار ہیں مستحق ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ کہ اگر تمہیں کوئی مال ملتا ہے کہ نہ دو تم نے مانگا ہے اور نہ ہی تمہیں اس کو حاصل کرنے کی تمنہ امید تھی تو اس کو لے لو اگر ایسا نہیں مانگ کے لے رہے ہو پھر نہ لو کہنے کا مقصد یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کس چیز کا لوگوں کی محبت کو پانے کا کہ بندوں کی خدمت کرو ان کو دو ان پر خرج کرو نہ کہ ان سے لو آپ سرسند کا کیا فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے دینے والا نیچے والا لینے والا تو ہمیشہ انسان کی کوشش ہو کہ وہ دینے والا بنے لیکن دینے والا مال و دورت نیکیہ دینے والا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ عورتوں کچھ دے نہ دیں لیکن نیکیاں دیتے ہیں تو لوگوں پر خرج کرنے والا اپنے مال میں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اپنے علم میں سے ان کو دینے والا ہو ان سے لینے والا نہ ہو تو یہ وہ رستہ ہے جو انسان لوگوں کی محبت کو پانے کا رستہ طریقہ ہے دیکھے